دانت درد کا کوئی علاج دیکھیں اب یہ روحانی کو پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں دانت درد ایک بڑی تغلیف ہے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت کا درد دوزخ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے یعنی یہ درد جو ہے دوزخ میں بھی بطور عذاب مسلط کیا جائے گا خارش یہ بھی دوزخ میں ایک عذاب کے صورت میں بڑی خطرناک چیز ہے تو دانت کا درد بھی آپ سمجھتے ہیں اچھے بھلے آدمی کو تڑپا کے رکھ دیتا اور ہمیشہ حضور کی سنت پر عمل کریں اور درد سے محفوظ رہیں حضور نے فرمایا کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ علیہ کل حال کیا کہے جن کے پاس زبان اور جان ہے وہ بول لیں ہاں پھر ایک دفعہ کہلو ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے اللہ کا شکر یہ معنی ہے اگر کوئی چھینک آنے میں یہ پڑھنے کی عادت بنائے اس کے دانتوں میں اس کے آنکھ میں اس کے کان میں درد نہیں ہوگا محفوظ رہے گا اسی طرح اگر کوئی مرد اور عورت وطر کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اناجہ نصر اللہ دوسری میں تبد یدہ تیسری میں سورہ اخلاص یہ تین صورتوں کی ترتیب وطروں میں پڑے اس کے دانتوں میں کبھی تکلیف نہیں آئے مضبوط رہیں گے دانت میرے دادا حضور اللہ آپ کے درجات بولت فرمائے ایک سو بیس سال کی عمر اور آخری دنوں تک گنہ چھیل کے وہ دیتے تھے ہمیں یہ ایسے بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی آفیت و خیر نصیف فرمائے دوئی علاج بھی کرنا چاہئے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ دعائیں پڑھے اور دانتوں کو کبھی صاف ہی نہ کرے یہ دعائیں پڑھنا سنت ہے تو دانتوں کو صاف کرنا بھی تو سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسواق فرماتے نماز وضو کے ساتھ مسواق سوتے وقت مسواق ہمارے ہاں تو بچوں کو ایک ہی بات سکول والوں نے یاد کرائی صبح اٹھ کے ٹوٹ پیسٹ کرنا ہے ہم لوگ عادی ہو جاتے ہیں سکول سے لیکن مصطفیٰ جانے رحمت نے بتایا سونے سے پہلے مسواق کرنی بھئی جو کچھ مو میں لگا ہوا ہے اسے صاف کر کے سوئیں تو ساری رات آپ کے مو سے بخارات جو اندر جا رہے ہیں وہ صاف جائیں گے صبح اٹھ کے صاف کرنے کا کیا بقت وہ بھلک کیجئے لیکن اصل جو ہے وہ رات کو سوتے وقت سجید ام الممنین آئیشہ پاک فرماتی ہیں حضورﷺ رات کو جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے میں سواق کرتے ہیں اللہ اللہ پھر آرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پھر آرام فرماتے ہیں